اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بخمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک و سلم نایتی موزز و عجب الاترام خواتین و حضرات اس ویڈیو کے ویورز ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کی اس مختصر ویڈیو میں جو میری کفتگو کا موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجنا سبحان اللہ اللہ پاک نے سورہ حضاب میں فرمایا آیت نمبر 56 ہے ترجمہ پیش کرتا ہوں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں ہے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بیجا کرو سبحان اللہ درود شریف اور سلام درود شریف ایسی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اکٹھے اکٹھے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود و سلام بیجتے ہیں اور مومنوں کو حکم فرمایا کہ جس جس کے دل میں ایمان ہے وہ بھی سلام بیجے وہ درود بیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیے کچھ حدیث پاک اس پر پر لیتے ہیں مسلم شیف کی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ بہا عشر سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر درود پڑھنے والے پر دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے سبحان اللہ دوسری حدیث پاک جامعہ تنزی شیخی حدیث پاک ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سعود سرکار نے فرماس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین وہ شخص ہوگا لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ مجھ پر قصد کے ساتھ درود بڑھنے والا ہے سبحان اللہ یعنی قیامت کے دن قیامت والے دن جو شخص سب سے زیادہ قصد کے ساتھ یعنی درود بڑھنے والا ہے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے ساتھ ہوگا تیسری حدیث پاک سنن ابو دعوت شریف کی حضرت عوس بن عوس روایت فرماتے ہیں میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں ٹائم کو سیو کرنے کے لیے تاکہ ویڈیو کلپ جو ہے یہ چھوٹا رہے اس کی جو ٹیکسٹ ہوتا ہے حدیث پاکہ اب وہ میں نہیں پڑھتا ڈریکٹ اس کا پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ جمعہ ہے پس تم اس میں مجھ پر قصد کے ساتھ درود پڑھا کرو سبحان اللہ اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جس طرح ایک عظیم حسنی کے سامنے لوگ طائف پیش کرتے ہیں اس طرح بہت ساری اور حدیث پاک ہوا ہے کہ فرشتے زمین کی اوپر وہ دیکھتے رہتے ہیں کہاں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے وہ ایک خوبصورت خوبصورت طرز کا ایز توفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے ہیں اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارا درود کس طرح پیش کیا جائے گا کیفہ تو عرد صلاة نعلی کا کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم تو بسیدہ ہو چکا ہوگا انہوں نے ایز ایومن بینگ ایز انسان انہوں نے سوال کیا تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قولا ان اللہ عز و جل حرم علی الارد اجساد الانبیاء اور یہ سنن ابو دوسریف کی حدیث پاک ہے سہا ستہ کی حدیث پاک چھے جو بڑی کتابیں ہیں ان میں موجود یہ حدیث پاک ہے اور اس کو اور بھی حدیث پاک کی کتابوں میں نکل کیا گیا ہے اور فرمایا اس حدیث پاک کا اگلہ حصہ جب انہوں نے سوال کیا نا کہ آپ کا جسم بسیدہ ہو چکا ہوگا اور فنا ہو چکا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے پہنچے گا سرکان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اللہ نے جو ان اللہ علیہ کل شہن قدیر ہے جو حی ہے جو قیوم ہے ہر طاقت ہر قدرت اس کے ہاتھ میں ہے اس اللہ پاک نے انبیاء علیہ وسلم کی مبارک جسموں پر یہ حرام کر دیا ہے زمین کی اوپر کہ انبیاء کے جسموں کو وہ کھائے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء کے جسم ہیں وہ زمین اور اپنے قبور کی اندر آرام فرما رہے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں عام انسانوں کی طرح وہ گل سڑ فنانی ہوگئے بلکہ سرکان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس عدیس پاک کی روح سے کہ جو زمین ہے جو مٹی ہے وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم صحیح سلامت ہیں وہ خدا یا وہ خدا کسی ذریعے سے یا خود وہ خدا قادر ہے یہ قدرت عطا کرتا ہے نبیوں کو اور بالخصور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کا چانے والے کا درود و سلام سمعت فرمائے اگلی حدیث پاک ابو دوشیب کی حدیث پاک ہے اسی طرح اور سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے جو کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بیچتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں خود تو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں سبحان اللہ یہ تو روح اٹھانے کا مطلب اور مقصد ہمیں سمجھانے کے لیے ہے اگر کائنات میں ناظرین اگرامی قدر اگر آپ دیکھیں 24 آور کی اندر ہر وقت نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے کہیں پر ازانیں ہو رہی ہیں کہیں پر اقامتیں ہو رہی ہیں کہیں پر نماز پڑھی جا رہی ہے فرض سنتیں نفل ویتر واجبات اور پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں مشرق سے لے کر مغرب تک ہر وقت